بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا ہے الحمد للہ الذي له ما في السماوات و ما في الأرض و له الحمد في الآخرة و هو الحكيم الخبير سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے یعلم ما یلج في الأرض و ما يخرج منها و ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها و هو الرحیم الغفور جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة قل بلى وربي لتأتینكم عالم الغیب لا يعزب عنهم اثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی کہہ دو کیوں نہیں آئے گی میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے ذرا بھر چیز بھی اس سے کوشیدہ نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے لیجزی الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئیک لهم مغفرت ورزق کریم اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو بدلہ دے یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئیک لهم عذاب من رجز علیم اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی کہ ہمیں ہرا دیں ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور خدا غالب اور سزاوار تعریف کا رستہ بتاتا ہے اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بلکل پارا پارا ہو جاؤگے تو نئے سیرے سے پیدا ہوگے یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ بان لیا ہے یا اسے جنون ہے بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں افلم یروا الی ما بين ایدیہم وما خلفهم من السماء والارد ان شاء نخسف بهم الارض او نسقط عليهم کسفا من السماء ان في ذلك لآیتا لكل عبد منیب کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے یعنی آسمان اور زمین اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے اور ہم نے داود کو اپنی طرف سے برطری بخشی تھی اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں کو ان کا مسقر کر دیا اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہ بناو اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُورُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطُرُ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْمِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيلِ اور ہوا کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی اور ان کے لیے ہم نے تابع کا چشمہ بہا دیا تھا اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزا چکھائیں گے اعملون لہو ما یشاء من محاریب وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَانِ اعملوا آل داوود شکرا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے یعنی قلے اور مجسمیں اور بڑے بڑے لگن جیسے طالاب اور دیگیں جو ایک جگہ رکھی رہیں اے داوود کی اولاد میرا شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادًا لَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اِلَّا دَابَتُ الْأَرْضِ جب آسا گیر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیر جانتے ہوتے تو زلدت کی تکلیف میں نہ رہتے لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَهِ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَال قُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌ غَفُورٌ اہل السباہ کے لئے ان کے مقام بودوباش میں ایک نشانی تھی یعنی دو باغ ایک داہنی طرف اور ایک بائنی طرف اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدا غفار فَأَعْرَضُوا فَأَوْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْءُ قُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ تو انہوں نے شکر گزاری سے مو پھیر لیا پس ہم نے ان پر زور کا سہلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیئے جن کے میوے بدمزا تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریان یہ ہم نے ان کی ناشکری کی ان کو سزا دی اور ہم سزا ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى اللَّتِي بَارَقْنَا فِيهَا قُرًا ظَاهِرَةً وَقَدْدَوْنَا فِيهَا السَّيْدِ سِیْرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ اور ہم نے ان کے اور شام میں ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِذْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاہُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقُنَاہُمْ كُلَّ مُمَزَّقُ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں بواد اور طول پیدا کر دے اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانیں بنا دئیے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کے ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں متمایز کر دیں اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگے بان ہے قُلِدُعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِقُونَ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ وہ آسمانوں اور زمین میں ذرا بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے وَلَا تَنْفَعُوا الشَّفَاعَتُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ حَتَّى اِذَا فُزِّعَاً قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَادَا قَالَ رَبُّكُمْ اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے استفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اشتراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے قُلْ مَنْ يَعْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ وَإِنَّا أَوْئِيَّاكُمْ لَعْلَى هُدًا أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے کہو کہ اللہ اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا سریح گمراہی میں قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرشش ہوگی اور نہ تمہارے آمال کی ہم سے پرشش ہوگی قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمِ کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحبِ علم ہے قُلْ أَرُونِ يَلَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے شریکِ خدا بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے کوئی نہیں بلکہ وہی اکیلا اللہ غالب اور حکمت والا ہے وَمَا أَوْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتًا لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب وقو میں آئے گا قُلْ لَكُمْ مِعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعْتًا وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ کہہ دو کہ تم سے ایک دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہوگے نہ آگے بڑھوگے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَادَ الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ وَعِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِو بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ لِلْقَوْلَ وَلَا يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُبْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَلِ الْهُدَى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا نہیں بلکہ تم ہی گناہگار تھے وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُبْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُوا اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُونَ نَدَامَتَ لَمَّا رَعَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا وَمَا أَوْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی درانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الْرِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَاءِ اِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الدِّعْفِ بِمَا عَمِلُونَ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا ایسے ہی لوگوں کو ان کے عامال کے سبب دبنا بدلہ ملے گا اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور تم جو چیز خرچ کروگے وہ اس کا تمہیں عیوز دے گا وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اَهَا أُولَاءِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ وہ کہیں گے تُو پاک ہے تُو ہی ہمارا دوست ہے نہ یہ بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِقُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابًا نَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزق کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزا چکھو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْقٌ مُفْتَرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے وَمَا آتَيْنَا هُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٌ اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہیں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا مگر انہوں نے تقزیب کی وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَا هُمْ فَكَذَّبُوا رُسُنِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تقزیب کی تھی اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسمیں حصے کو بھی نہیں پہنچے تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا سو میرا عذاب کیسا ہوا قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ پھر غور کرو تمہارے رفیق کو مطلق سعودہ نہیں وہ تو تم کو عذاب سخت کے آنے سے پہلے صرف درانے والے ہیں کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلاح مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا صلاح اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید کہہ دو کہ حق آ چکا اور معبود باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا قل ان ضللت فا انما اضل على نفسی وان اہتدیت فبما یوحی الی ربی انہو سمیع قریب کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وہی بھیجتا ہے بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے زن کے تیر چلاتے رہے اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا وہ بھی الجن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے موسیقی